اسلام علیکم ویلکم ٹو کمپیوٹر ٹیٹوریل ہب ہم سی لینگویج کی سیریز ڈسکس کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے گوچو سٹیٹمنٹ سی لینگویج میں گوچو سٹیٹمنٹ کیوں استعمال ہوتی ہے کہاں استعمال کرتے ہیں اور اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہاں پروگرام آج کے لیکچر میں بنا کر آپ کو سمجھائیں گے تو سب سے پہلے سی لینگویج میں گوچو سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اس کی ریپینیشن دیکھتے ہیں دی گوچو سٹیٹمنٹ اس نون ایز جمپ سٹیٹمنٹ انسی یعنی اگر ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جمپ لگانا ہو اس سٹیٹمنٹ کے اندر تو اس کی لیے گوچو سٹیٹمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایز دی نیم سجد جس طرح نام سے ظاہر ہے گوچو اس یوز تو چانسفر دی پروگرام کنٹرول ٹو اپ پری ڈیفائن لیبر یعنی جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ گوچو سٹیٹمنٹ جو ہے عام طور پر استعمال ہو جاتی ہے پری ڈیفائن لیبر کے طور پر یعنی جو کنٹرول ہے وہ وہاں تک چلا جاتا ہے مثال کے طور پر ایک سٹیٹمنٹ جو ہے یعنی گوچو کا لیبر جو ہے وہ اوپر لگا ہوئے کسی جگہ پر تو ہم اس کو کہتے ہیں یعنی آپ اس درمیان میں جتنی بھی لائنز ہے اس کو سکیپ کریں اور نیکس جہاں پر گوچو کا لیبر لگا ہوگا وہاں پر آپ چلے جائے اور اس کے بعد کنٹینیو جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے یعنی اپنی سٹیٹمنٹ اسپلی کروئے تو اس کا مطلب یعنی درمیان میں سے چند چیزیں سکیپ کر کے نیکس آگے والی جو ہے وہ شو کروانی ہو تو اس کے لیے گوچو سٹیٹمنٹ استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے پانچ کو جو ہے وہ شو نہیں کروانا اور ایک سے دس تک جو ہے وہ کانٹنگ شو کروانی ہے تو اس کے لیے ہم گوچو سٹیٹمنٹ استعمال کریں یعنی ون ٹو تھری فور اور فور کے بعد جو ہے وہ ہم گوچو کا لیبر لگائیں گے اور اس کے بعد سیدھا جو ہے وہ سکس پر گوچو کا لیبر لگے گا اور فائیب جو ہے درمیان میں سے سکیپ ہو جائے گا تو گوچو سٹیٹمنٹ can be used to repeat some part of watch as a particular condition یعنی گوچو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پر repeat کی جاتی ہے بار بار کوئی بھی condition جائے جیسی condition صحیح ہوگی تو گوچو کا part جو ہے وہ display ہو جائے گا تو مسائل کے دو پر اس کا syntax دیکھتے ہیں سب سے پہلے syntax میں label آئے گا یعنی label آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں a b c label یا loop یا کچھ بھی جو ہے نا وہ آپ label میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یعنی وہ چند statement آئیں گی یعنی گوچو کی اور اس کے بعد گوچو کا جو label وہ آپ نے اوپر دیا گیا ہے وہ نیچے بھی دوبارہ لگایا جائے گا یعنی سب سے پہلے گوچو لکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ label لکھا جائے گا تو ہم اس کو practically جو ہے وہ program کو بنا کر دکھاتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے ہم جب c++ software جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں یعنی ایک loop لگاتے ہیں تو جیسا میں نے آپ کو کہا تھا یعنی ہم loop میں ہم بتاتے ہیں یعنی کچھ lineیں جو ہے وہ ہم نے skip کرنی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے 1 سے لے کر 10 تک جانا ہے لیکن درمیان میں اسے پانچ جو ہے وہ جو ہے وہ ہم نے show نہیں کرنا تو ہم کیا کرتے ہیں یعنی ایک ایک لکھتے ہیں loop یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے ایک label ہے ہم نے ایک label لگا دیا اور label لگانے کی لئے سب سے پہلے بہری پر یعنی وہ loop لگائی جاتی ہے یعنی نام لکھا جاتا ہے اس کے بعد colon لگائی جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پر ایک loop کرتے ہیں فرص کریں ہم do while loop کے ذریعے یعنی ہم پروگرام بناتے ہیں تو do while loop یعنی جس آپ کو پتا ہے do میں کسی کے سب کی condition شروع میں نہیں لگائی جاتی تو ہم یہاں پر condition ایک لگاتے ہیں if if کے اندر ہم یہ لگائیں گے یعنی جو پانچ ہے وہ display نہیں ہونا تو وہ کیسے لگائیں گے اگر a equal to 5 ہو یعنی condition جیسے ہی equal to 5 ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے یعنی go to equal if کی condition کے اندر جائیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم increment کریں گے go to کا label لگائیں گے یعنی a equal to a plus 1 ٹھیک ہے a plus 1 اس کا مطلب کیا ہوگا یعنی a کی value میں 1 کا increment ہو جائے گا یعنی 5 جو ہے وہ شور نہیں ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے یعنی condition یعنی a کی increment ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم کہاں پچھا جائیں گے go to label پچھا جائیں گے go to go to label اور label کا نام ہم نے کیا لکھا تھا loop لکھا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو سمیگولن لگا دیں گے اور condition جائے وہ بند ہو جائیں گے تو یعنی اگر تو جیسے جیساں یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے یعنی do value میں آئیں گے condition صحیح ہے پھر ہم یہاں پر آکا چیک کریں گے اگر تو condition 5 ہے یعنی a کی value ابھی تو 1 ہے تو اس کا مطلب condition جو ہے یعنی یہ والی condition صحیح ہے لیکن یہ والی condition غلط ہے یہ والی condition غلط ہے تو ہم اس کے اندر نہیں آئیں گے تو ہم کیا کریں گے باہر ادھر آ کر جو ہے وہ loop کی bracket جو ہے یعنی value جو ہے وہ show کروا دیں گے تو value جو ہے loop کون سی ہے جی a کی value جو ہے print app print app میں ہم کیا show کروا دیں دبو گجیشن میں modulus d اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یعنی back selection لگا دیتے ہیں تاکہ value جو ہے new line میں show back selection اور یہاں پر ہم کیا کریں گے یعنی a کی value جو ہے وہ display کرواتے ہیں تو a کی value display کروائیں گے تو اس سے کیا ہوگا تو a کی value میں صرف a کی value بھی 1 ہے تو اس کا مطلب condition جو ہے یعنی صحیح ہے تو یہ if والی condition جو ہے وہ غلط ہے پھر a جو ہے یعنی یہاں سیدھا یہاں پر آئے گا a کی value جو ہے وہ display ہو جائے گی اس کے بعد ہم loop کی body بند کرتے ہیں loop کی body یہاں پر بند کرنے کیلئے یعنی do while loop ہے تو ہم یہاں پر a کی value میں increment کر دیتے ہیں یعنی آپ کو بتائیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پر do لگایا اس کے بعد یہ do کی statement وہ show ہوگی اور اس کے بعد ہم یہاں پر increment کریں گے a plus plus کا a plus plus کیا یعنی a کی value میں 1 کا اضاف ہوگی تو اس کے بعد ہم یہاں پر loop کی body کے باہر جو ہے وہ ہم loop لگاتے یعنی by loop اور اس کے بعد ہم لگاتے ہیں یعنی a greater than equal to 10 ٹھیک ہے اور last میں آپ کو semi کولنا لگا اب ہم اس کو run کرتے ہیں تو run کرنے سے آپ کو انتاظہ ہوگا یعنی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یعنی پروگرام میں اس میں گلتی ہے تو گلتی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر ہم نے کمپا لگانے سپرچ کرنے کیلئے اس کے بعد ہم نے اس کو کمپا لگا تو اس میں دیکھیں کوئی گلتی موجود نہیں اب ہم اس کو run کرتے ہیں then آپ کو ساری سمجھ clear ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارے پاس 1 سے لے کر یعنی 1 آیا پہلے کیونکہ condition 1 تھا یعنی اندر واری condition کا لطیف واری اور اس لیے ایک واری اس کے بات 10 تک جانا تھا تو یعنی 10 10 9 10 ہے تو اس کا مطلب 9 تک جانے تو پھر ہم نے 1 شو کروا دیا پھر اس دیکھ سے 2 شو ہو ہے 3 شو ہو 3 شو ہو گیا 5 شو دیکن جیسے ہی 5 ہوا 5 کا مطلب کیا چیز ہے ہمارے 5 پھر 5 پھر 6 ہو جائے تو یہاں پھر گوچو لیبر کا مطلب چیز ہے وہ دوبارہ پھر کہاں چلے جائے جائے گا یعنی نیچے نہیں آئے گا یعنی لیکن یہاں سے ایف کی کنڈیشن کے بعد یہاں پر 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 سیدھا کہاں چلے جائے گا یہاں کنڈیشن جائے وہ فالس ہو جائے تو اس طرح جو یعنی کسی بھی سٹیجمنٹ کو سکیپ کر کے آگے جانا ہو تو اس کی لیے جو ہم گوچو کا لیبر استعمال کیا جاتے تو امید ہے آپ کو آج کیا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر کسی بھی ٹوپک سمجھ نہ ہو تو آپ